میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسماعیل کے اوپر نہ کر میں یہ نہیں کہتا کہ میں اسماعیل کے اوپر نہ کرو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو بھی ہو آپ سنی کے اوپر بھی بات نہ کرو آپ شیعہ کے اوپر بھی بات نہ کرو آپ دیو بندی چاہے جتنے بھی فرقے ہو اس کے اوپر بات نہ کرو تو کیا کرو کیوں کرو گے آپ اپنی مذہب پر بیٹھو اپنی عبادت کرو سب کچھ اپنا کرو اسماعیلی قرآن نہیں مانتے کیا اسماعیلی اللہ کو نہیں مانتے کیا اسماعیلیوں کے لئے آپ نے نبی آیا ہے کیا اسماعیلیوں کے الگ نبی ہے کیا نہیں ہے نا وہی سے میں اللہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون اب بات سن لو اب جب ایک بات جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ دوسری فوراں نہ جوڑ لیا کریں اس سے مشکل ہو جاتی ہے جواب دینے میں آپ نے کہا قرآن اپنا مذہب لے کے بیٹھو دوسروں کو کچھ مت بولو تو جو عمل بالمعروف نہیر المنکر والی جو حدیث ہے اور قرآن کا احکام ہے کہ نیکی کو بڑھاؤ برائی سے روکو اور لوگوں کو تلقین کرو تم میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے جو تم میں نیکی کا پرچار کرے اور برائی سے روکے تو وہ اللہ کا حکم کون مانے گا اگر کوئی اپنے اپنے مذہب کو لے کے بیٹھ جائے گا تو اللہ کا حکم تو سب مانتے ہیں کہاں مانتے آپ سب میں مانتا ہوں میں نے آپ کو بولا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں قرآن کو بولا قادیانی بھی مانتا ہے کس نے بولا قادیانی مانتا ہے نا وہ بھی تو کلمہ بلکہ وہ تو کلمے میں تحریف بھی نہیں کرتا وہ تو چینجنگ بھی نہیں کرتا وہ تو اگزیکٹ وہی کلمہ پڑتا ہے جو نبی نے سکتا ہے اسلام کے لئے جو بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں کیا بنیادی چیزیں بتاؤ ذرا اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے اب چیز کے بارے میں پتا نہیں بے وہی بہ رہا ہوں جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا نہیں لیکن آپ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسماعیلی کوئی اور کسیوں کو مانتے ہیں آپ بنیادی چیزیں بتاؤ جلی سے کسیوں کو مانتے ہیں مانتے ہیں سب ہی کوئی نا اسلام کی ڈائرے کے اندر ہیں سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں حضرت محمد کو مانتے ہیں اللہ کے آخری باتیں آپ نہیں مانتے ہیں بات سن لیجے اب آپ دیکھو سلولی سلولی بات کو لے کے چلتے ہیں ڈسکشن جو ہوتا ہے نا وہ اچھے سے ہوتا ہے آپ نے بنیادی باتوں کا ذکر کیا میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کے حساب سے بنیادی چیزیں کیا ہیں اسلام کی وہ آپ مجھے بتاؤ گی تو اب بہتر دیکھو اب آپ نے بنیادی باتوں کا خود ہی ذکر کیا آپ پر کہہ رہے ہیں میں بتاؤں تو زندہ امام تو آپ کے پاس ہے نا زندہ امام میرے پاس تو نہیں ہے نا ہمارے پاس زندہ امام ہے الحمدللہ بنیادی بنیادی اصول بتاؤ اسلام کے جس پہ اسلام کا جو ہے وہ امارت کھڑی ہے وہ تو آپ بتائیں نا آپ تو کسی اور کے پیچھے لگے ہوئے اس لئے آپ بتائیں گے اب میں اسلام اسماعیلی کے موں سے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان سنوں گی کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا میں نے تو نہیں ذکر کیا نا اب آپ اپنی بات کو مکمل کرو بتاؤ اسلام کے بنیادی ارکان تو وہی پانچ چھے چھے ساتھے جو بھی ہے نہیں جو بھی کیا مکمل ہے بتاؤ نا نام بتاؤ وہ ٹھیک نا وہ مجھے پتا ہے بنیادی ارکان کا نہیں پتا اس سے میں کیا ڈسکشن کروں وہ آکے کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جاہل اسماعیلیوں سے بات کرتی ہے میں پڑا لکھا اسماعیلی ہوں تو آپ مجھے بنیادی ارکان سناؤ سب سے پہلا نباس ہے کی نہیں ہے نہیں سب سے پہلا اگر رکن کیا ہے وہ بتاؤ اسلام میں جو بھی چیزیں جو بھی چیزیں نہیں ہیں غلط بتا رہو جو بھی ہے یہ چیزوں میں سے اگر اسماعیلی کسی ایک چیز کو نہیں کرتے آپ مجھے یہ بتائیں تو کافر ہو جاتا ہے نہیں نہیں آپ ہو رہی ہونا اسلام کی جو بنیادی چیزیں ان میں سے اسماعیلی اگر کسی ایک بنیادی چیز کو بھی اگر نہیں مانتے سنی سے بڑھ کے یا شیعہ سے یا کوئی بھی ہو اس میں یہاں نہیں مانتے اس چیز کو فالو نہیں کرتے آپ مجھے بتا دو اسماعیلی یہ اس چیز کو فالو نہیں کرتے اس چیز کو نہیں کرتے صرف اللہ اور قرآن کو فالو کرتے یہ بتاؤ مجھے تو پیدا تو آپ مجھے اسماعیلیوں کے نظر میں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کی لسٹ بتاؤ پھر میں بتاتے ہو چلو لسٹ بتاؤ بنیادی ارکان کی میں لسٹ کے پیچھ نہیں جاروں میں وہی بہر رہا ہوں کہ اسماعیلی کسی اور کو الگ طریقے سے مانتے یا کسی اور کو اللہ کو کسی اور شیعہ دے کے مانتے آپ کو پتا چل گیا ہے آپ کو بات سن لو اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں اس ٹاپک سے ہلنے نہیں والی جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا اسماعیلی کی نظر میں اسماعیلی کی نظر میں اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے یہ میں آپ کے موہ سے سننا چاہتی ہوں بس بات آگے چلے گی اب میں جو بولوں گا تو آپ کو پتا ہی ہے لیکن آپ یہ بولو گی الٹا بولو گی کیونکہ آپ نے وہ ویڈیو پر سارا ایک بات بولو تو صحیح پہلے ہی در گئے ہو اللہ آپ کو رحم کرے اللہ آپ پر رحم کرے کیونکہ آپ کی ایک بات آپ چھوڑ تو جو جتنے بھی لڑکے ادھر بیٹے ہوئے تھے ان کی بات بھی سچنے ہیں نعوذباللہ کسی کے اوپر اتنے آپ لگانا نعوذباللہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک بھی بات جانا وہ علمی نہیں کی ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سے ڈسکشن کر رہی ہوں کیونکہ ایک انسان کو اپنے مذہب کیا یہ نہیں پتا کہ اس کے بنیادی ارکان کیا ہے اسے میں کیا بات کروں مذہب کے بارے میں نے میری مذہب اندھی چھوٹی سی نہیں ہے کہ میں آپ کو کول پر کیا اپنی مذہب کے بارے میں بتانوں بڑیو مجھے اسے فرق نہیں پڑتا مجھے بنیادی ارکان سننے آپ کے موہ سے اسلام کے بنیادی ارکان سننے ہیں ہمیں کول پیسلے نہیں تھا کہ میں اپنی موہبزہ آپ کی بنیادی اسلام کے ساتھ جو چیزیں میں وہ ہی بتا لیکن میں نے سب سے یہ ہی بتایا تھا اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی ہیں لیکن اسماعیلی جو ہے وہ امام کو مانتے ہیں دیکھو سابر بھائی سابر بھائی بات سن لو اب سابر بھائی سکون سے بات سن لو میرے بھائی بات سن لو دیکھو آپ فرقوں پہ چلے گئے میں یہ کہہ رہی ہوں فرقے بنے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اسلام کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتا جس دن آپ کو اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کا پتا چل جائے گا تو آپ فرقے میں نہیں رہو گے تو آپ مجھے پہلے بنیادی اصول یعنی اسلام کے بنیادی رکن بتا دو تو میں دیکھوں کہ آپ فرقہ مانتے کس چیز کو آپ کونسی فرقے میں ہو پھر آپ پہلے اپنا بنیادی اصول بتاؤ مجھے اسلام کا میں آپ کونسی فرقے میں ہو کس فرقے میں رہ کے کسی اور فرقے کے اوپر یہ نہیں ہوں آپ اپنے بنیادی اصول بتاؤ اپنے اسلام مذہب کے میں آپ سے دسکشن کرنے کو تیار ہوں میں اسماعیلی ہوں میں مجھے کسی اور فرقے اسٹر کوئی تعلق نہیں ہے میں نے یہ بولا آپ کو نہیں بولا نا میں نے سب سے پہلے یہ بولا اسلام سے تعلق رکھتا پہلے اسماعیلی ہوں میں اسماعیلی ہوں میں اسماعیلی نہیں بھی 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 اسلام کی بات کر رہا رہا اصلاق کی بات رہا موکن لیکن میں آپ کو یہی بولا رہا ہوں اسلام میں اسلام میں کسی کسی کو یہی بولا ہے کہ آپ اس فرقے کے اوپر یہ باتے کرو کسی اس فرقے کے اوبروات میں آپ کو نا اسلام کا مطلب اسلام کا جو تھا نا بیسک وہ بیسک کی طرف لے کے آ رہی ہوں دیکھو میں آپ سے کوئی لڑنے یا آپ کو غلط ثابت کرنے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اسماعیلی مذہب میں اب اسماعیلی مذہب پر آپ سے بات ہی نہیں کرنے والی میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اسلام کی کتنی نولج ہے تو اسلام کے جو بیسک جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے اسلام کی عمارت کھڑی ہے مجھے وہ ارکان کے بتا دو نام بتا دو بھئی تو آپ مجھے سمجھائے کیونکہ آپ کو جتنا بھی بولو آپ بولو کہ یہ ہے وہ ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے بتا دے اسلام میں کیا کیا ہے ہم کیا نہیں کرتے اس کے لئے سابر بھائی پہلے آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ میرے پاس زندہ امام ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے مجھے امام نے نہیں سکھایا سکھایا ہمیں امام نے سب کچھ سکھایا تو بتا دو نا بھائی بتا دو پھر تکلیف کیسے مجھے آدھا گھنٹہ کے تک پندرہ منٹ ہو گئے آپ کے ساتھ کال پہ بات کیے ہوئے آپ نے مجھے ابھی تک اسلام کے بنیادی ارکان نہیں سنا ہے فنڈامنٹل پلرس آف اسلام جسے کہا جاتا ہے وہ مجھے بتا دو پھر بات کرتے ہیں آپ بتائیں نا ہمیں تو ہمیں سب کچھ بتا میں بھو رہا ہونا میں اپنی مذہب کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتا میں آپ کے مذہب کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہی نا میں نے یہ تھوڑی بولا ہے کہ اسماعیلی مذہب کے فنڈامنٹل پلرس میں تو کہہ رہی ہوں اسلام کے بنیادی ارکان یہ بول رہی ہوں نا میں میں ہمیں بات نہیں کروں کیونکہ اسلام کے جو بنیادی ارکان بنیادی رکھنے سب کو پتائے بتاؤ جو نا اگر بتا دو کہ تو کیا ہو جائے گا کوئی زمین ہل جائے گی کیوں نہیں بتا رہے تکلیف کیا ہے تو ہل گئی ہے پورا زمین تو ہل رہی ہے اور کیا ہلے گا آپ کے اسمان آنے والا اپنے سے میرے بھائی صاحبے جب تک ارکان نہیں بتاؤ گا آگے بات نہیں چل سکے گی مسئلہ ہی ہو گیا آگے کیا بانے کرنی ہے دیکھو میں تو بہت اچھے سے آپ میرے موترم بھائیوں اتنی تکلیف کر کے آپ نے فون کیا ہے تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ بعد جب شٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ایک بندے کی نالج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں کسی کسی اچھے جس کو پتا ہے اسلام دین کا اپنے مذہب کا میں اس سے بات کر رہی ہوں اب آپ نے مجھے الجھا کے رکھ دیا اب آپ کو اسلام دین نہیں ہو کہ مجھے اسلام کے بارے میں ہر ایک جس پتا ہے ہمارے دو کیجی ٹو کا جو بچہ ہوتا ہے جس کی کنڈرگارٹن ٹو کا جاتا ہے اس میں بچے کو سکھائے جاتے ہیں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہے پھر وہ بچہ اس کے نام لکھتا ہے ایک دو تین چار پانچ اب آپ مجھے بتا دو بھرے تمہیں آپ کو پہلے بولا تھا وہ آپ نے وہی بولا آپ نہیں ہے نہیں ہے بتا دو نا بتا دوبارہ بتا دوبارہ بتا اب نہیں ہے تو میں دیکھتا کہاں آپ کو ٹھیک کرنا ہے بھرے بولا تھا لیکن پہلے وہی بولا تھا غلط بولا نا غلط بولا نا سٹارٹ کرو بتاو بولو ایک نیس کو اوپر ہونے یہ تو نہیں ہے کہ آپ سیدھے لائن پہ آجاؤ ایک دو تین چار پانچ ہے نہیں نہیں چلو آگے پیچھے سنا دو چلو آگے پیچھے میں نے تو ہی بولا تھا اون میں سے جو پانچ رکھو میں یہی بولا Рaatہ میں نے یہی بولا تھا آپ کو یہ پانچوں میں سے اگر کون سے پانچ ہے کون سے پانچ جو آپ کو پہلے آپ کو بولا مجھے نہیں بتا میں آپ سے سیکھ رہی ہوں چلو بتا پانچ پانچ بنیادی ارکان بتا دو میں نے پہلے بولا تھا آپ کو شاید ارے بھائی ٹیکس تو نہیں لگتا چلو سواب ملے گا بتا دو بار 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 بولنے سے چلے ہوتا ہے کیونکہ ایک بات سے بول دیا ہے لیکن آپ نے اس ٹائم پہ مجھے گلت یہ سے کیوں سمجھا پھر کہاں سمجھا میں نے سنائی نہیں تھا چلو بتا دو کیوں نہیں آپ نے کیوں بولی کہ یہ نہیں ہے اب اسماعیلی کا سمجھ سمجھ کے بولی تا اب اسماعیلیوں میں یہ نہیں ہوتا اب آپ اسلام کے بتا رہے ہو چلو اسلام کے بتا ہے کیونے اسمایلی نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے اسمایلی روزہ نہیں رکھتے اسمایلی زگاڑ نہیں کرتے اسمایلی ہج نہیں کرتے کس نے کہا نہیں کرتے کس نے کہا مجھے یہ باتتا ہے ثابت کروں میں اس ٹائم روزہ پہ ہوں ارے بابا ثابت کروں آپ لوگ ہج کو نیمانتے ثابت کروں بات سن لو بات سن لو بات سن لو نا بات ٹوکنا نہیں سن لو بھائی جب ایک مذہب کا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ جو کام کرتا ہے نا اس کی جماعت بھی وہی کرتی ہے آپ یہ بتاؤ آپ یہ ثابت کر دو حاضر امام حج پہ جاتا ہے بیہ سمجھ جاؤں گی آپ بھی جاتے ہو بلکہ مانتے ہو بتاؤ حاضر امام حج پہ گیا ہے تو وہ بول کے تھوڑی جائے گا میں حج پہ جا رہا ہوں اچھا وہ اگر سرینہ ہوتل میں ریبن کٹتا ہے تو اس کی تو فوٹو آ جاتی ہے باقی احرام میں اور صفہ مروہ اور خانہ کعبہ میں اس کی تصویر نہیں آتی ہے وہ کبھی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی جماعت کو یہ نہیں بولتا کہ میں حج کر کے آیا ہوں خانہ و دان کیوں نہیں بولتا ہے وہ تو ہر بار جائے گا ہاں تو بتاؤ نا کب کیا تھا کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بتائی میں حج کر کے ہوں سلطان محمد شاہ نے کب کیا تھا یہ کب کیا تھا میں وہی بھو رہا ہوں نا کسی کو کوئی حج کرے یا نہ کرے زہرہ آگا خان گئی ہے زہرہ آگا خان گئی ہے حج پہ کیوں نہیں گئی آپ کس کے ساتھ مہرم کون تھا اس کا اس کا مہرم کون تھا جو حج پہ اس کے ساتھ گیا تھا مہرم بتاؤ میں جو بہت رہا ہوں اس پہ آ جاؤنا نہیں میں جو اچھا حاضر امام نماز پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں چلو یہ بتا دو نماز اور دعا میں کیا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ہماری نماز میں رکوع ہوتا ہے قیام ہوتا ہے تشد ہوتا ہے تکبیر ہوتی ہے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے کبھی پڑھیا ہماری دعا میں اسماعیلی رہ چکی ہوں نوزباللہ جوت نہیں بول یہ نہیں پڑھتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے سب کو نہیں پتا ہوتا صرف اسماعیلیوں کے پاس یہ دعا ہوتی ہے اور اسماعیلی جماعت خانے کے دروازے بند کر کے یہ پڑھتے ہیں دعا کس نے لکھا ہے کسی نے لکھا تھوڑی ہے پیر صدر الدین نے لکھی ہے امام نے بھی نہیں لکھی پیروں نے لکھی ہے امام نے نہیں لکھی کس نے کہا پیروں نے لکھی ہے سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے دعا میں سب سے پہلے کون جا آیات پڑھتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو اگر آگے پیچھے اصلی نوٹ رکھو اور بیچ میں نقلی نوٹ رکھو تو وہ پوری چیز صحیح تھوڑی ہو جاتی ہے نہیں میرے بھائی اگر ایک نوٹوں کا بندل ہے تم اوپر بھی پانچ ہزار کا اصلی نوٹ رکھو نیچے بھی جو ہے وہ پانچ ہزار کا اصلی نوٹ رکھو تو بیچ میں تم نقلی نوٹ رکھ لو اب نقلی نوٹ پہ سن لو نا اب تمہارے جو امام نے بیچ میں جو آیتیں توڑ توڑ کے تم لوگ جو سورہ نسا کی آیت نمبر 59 ڈالتے ہو یا ایو اللہ زین آتی اللہ واتی الرسول آمنو آتی اللہ واتی الرسول جب یہ پڑھتے ہو تو یہ آدھی کیوں پڑھتے ہو پوری کیوں نہیں پڑھتے فرد دوہو سے کہ تم میں اگر بیچ میں اختلاف ہو جائے تو لوٹ آو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس یہ کیوں نہیں پوری پڑھتے پھر تم لوگ وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کیوں آدھی پڑھتے ہو امام مبین تک پوری کیوں نہیں پڑھتے انہ نانو نائی الموتہ سے کیوں نہیں پڑھتے کیوں کیونکہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کتاب کا ذکر ہے ہم لکھتے ہیں تمام چیزیں جو وہ اپنے آگے چھوڑے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمام چیزیں اللہ نے ظاہری کتاب میں سما دی ہیں یہ چیزیں ہیں نا اس کو تم لوگ بدل کیوں دیتے ہو ترجمے کو پوری آیت لکھنے کے بجائے تم لوگوں نے خالی یہ کیوں لکھا ہے یہ ایک لائن کیوں ڈالی ہے حالانکہ آیت تو پوری ہے نا اس کا ترجمہ آپ کو بتا ہوگا نا تو یہ پوری آیت نہیں ہے تو پوری آیت کیوں نہیں لکھتے ہو مسئلہ کیا اس کے ساتھ یہ پوری آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہی بولا یہی جو آیت جو پڑی یہی آیت میں سب کچھ اس کے اندر سمیٹا ہوا ہے کیا سمیٹا ہوا ہے آپ کے امام کے اندر زندہ اور مردوں کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے اللہ ہم پڑتے ہیں سورہ اخلاص اس میں آتا ہے سب آیاتیں اس کے اندر ہیں بات سن لو سن لو سن لو نا اب سورہ اخلاص کا ذکر کیا ہے تو اس میں آتا ہے اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ تو اللہ کی ساری چیزیں اپنے امام میں مانتے ہو اللہ حاضر الموجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ اپنے امام کو بھی یا حاضر یا موجود شاہ کریم الہسینی بولتے ہو ٹھیک ہے اللہ سمیوں ہے اللہ ہر جگہ سننے والا ہے تو آپ نے اپنے امام کو وہ السمیوں کا خطاب دیا ہے کہ وہ خود پورچگال بیٹھا ہے اور آپ کی دعائیں وہ یہاں بیٹھ کے سنتا ہے نہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں بولا ہے جب آپ لوگ جب آتا ہے کہ ہم نے امام کو اللہ کے دور دیا ہے نا دور کا درجہ امام کا ہے آپ امام کو مذر اللہ نہیں مانتے امام مذر اللہ نہیں ہے حاضر امام بولتے ہوں مذر اللہ بولتے ہو اللہ کا مذر ہے اللہ کا مذر یہ کہ اللہ آسمان پہ ہے اس کا عکس امام ہے آپ کا الوائز کہتا ہے حاضر امام کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے حاضر امام کو دیکھنا حج کرنے کے برابر ہے حاضر امام کو دیکھنا علی کو دیکھنے کے برابر ہے تو جب ساری چیزیں امام کو دیکھ کے ہو جاتی ہیں ہمارے امام کا جو سلسلہ جاری وہ آل رسول تک جاتا ہے وہ تو نو علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ان کا بیٹا تھا نا تو پھر کیا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہوا ہم نے نو علیہ السلام کے بیٹے کو کسی اور کی شیب تو نہیں دیا نا نہیں میں بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر یہ بات زمانت ہے کہ امام نبی کا بیٹا نبی ہوگا امام کا بیٹا امام ہوگا تو پھر اللہ تو نہیں دیکھتا نا یہ چیز اللہ تو نہیں دیکھتا یہ چیزیں اللہ کے نبی بات سن لو نب اللہ کے نبی نے جو اصل اہل بیت تھی اپنی بیٹی اس کو کہتے ہیں اے فاطمہ تو بھی اگر کوئی گناہ کرے گی تو اس بات کی امید نہ کر نہ کرنا کہ تیرا باپ تجھے آخرت میں بچا لے گا تجھے تیرے عمال بچائیں گے تو جب نبی اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہیں کہ تجھے میرا حسب و نصب نہیں بچائے گا تجھے تیرے عمال بچائیں گے تو پھر امام کیوں کہتا ہے میں آلِ علی ہوں اور جو مرضی کروں نہیں بولا ہے جو مرضی کرو کرتا ہے نا ارے بابا بات سلو آپ کہتے ہو نور نور ہے آپ کے امام میں آپ کا امام سارے وہ کام کرتا ہے جو حرام کام ہے جس کے لئے اللہ نے روکا ہے سارے وہ کام کرتا ہے اللہ نے سود سے روکا ہے روکا ہے آپ کا امام سود کا کاروبار کرتا ہے سب کو پتا ہے سود کا کاروبار کرتا ہے ایچ بیل بینک کس کی ہے لون کون دیتا ہے ایچ بیل فائنانس میں بات سنو بارہ سے تھٹی بارہ سے لے کے چھتیس پرسنٹ آپ کے امام پاکستان کی جو ایچ بیل بینک کے ابھی بھی جا کے سائٹ کھولو گے نا وہاں پہ لکھو پرسنل لون انٹریسٹ پرسنٹیج لون پر لون نہیں دیتا ہے امام کا شہر ہے اس کا مطلب کی نہیں ہے کہ امام خودر سے لون لیتا ہے شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کئی بولنا چاہو گی نا تو پورا پاکستان نے پورا اسلامی ملک جو ہے وہ سود پر چلتا ہے آپ کیسے بول سکتی ہے یہ سارے اسلام کے اندر بات سنو اب یہ سوال کیا ہے نا کہ سارے لوگ کر رہے ہیں اور سارے کافر ہو جائیں میری بات سن لو پوری دنیا بھی ملکے شراب کا کاروبار کر لے تب بھی شراب حلال نہیں ہو جائے گی وہ حرام ہی رہے گی اسی طرح پوری دنیا ملکے سود کا کاروبار کر لے تب بھی وہ سود حلال نہیں ہو جائے گا اسی طرح پوری دنیا جو ہے وہ سور کا گوش بیچے تب بھی وہ حلال نہیں ہو جاتا مسلمانوں پر نہ کاروبار کے لیے نہ کھانے کے لیے لیکن آپ کے امام یہ سارے کام کرتے ہیں آپ کے امام نے ابھی ابھی آئی پی ایس کمپنی کے تھرو فارمر چوائیس کمپنی میں اپنا شیئر ڈالا ہے جہاں پر سور کا فریش گوش بیچا جاتا ہے پروسیس کر کے ابھی جاؤ ایک ایڈین لکھو ایک ایڈین آئی پی ایس اور آئی پی ایس کے آگے لکھو فریش پورک میٹ سرچ انجن میں نہ آئے تو تمہارا میرے بھائی تمہارا تمہارا جو ہمارے اوپر الزام ہوگا نا ہم سب آکے لائف پر قبول کریں گے لکھو تمہارا امام سور کا گوش بیچ رہا ہے کی نہیں بیچ رہا پھر لکھو سرینہ ہوتیل الکوہل بزنس اگر نہیں آتا تو تم مجھے کہنا جو بات ہو تمہارے امام کے سرینہ ہوتیل میں شراب بکتی ہے تمہارے امام کے میوزیم میں دیوان میں دیوان میں شراب بکتی ہے تمہارے امام کا ایچ بیل ہو ڈائیمنڈ بینک ہو ڈی ٹی بی ہو سب جگہ جا کے دیکھو کتنا پرسنٹیج وہ پاکستان جو مسلمان ملک ہے وہاں بیٹھ کے وہ مسلمانوں سے سودھ لیتا ہے تو یہ کیسا امام ہے جو اپنے ہی مسلمان قوم سے بھی سودھ لے رہا ہے کافروں کے جو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کافر ملک ہے تو یہ سٹیڈی کسی سے سٹیڈی نہیں کی ہوگی کہ آپ نے سنی ہوگی کہ یہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا چاہے آپ کو کسی مولوین نے بتایا ہوگا یہ ہے وہ ہے جو سب کچھ ہے پہلے اس چیز کے بارے میں مولوین نہیں آپ کے امام نے بتایا آپ کے امام نے خود بتایا بتاؤں کیسے بتایا آپ کے امام بات سنلو نا آپ کے امام کا آپ کو کچھ جا کے اس چیز کے اندر گس جاؤں پہلے پتہ کرو کہ کہاں پہ کیا ہوتا کس چیز پہ کیا نہیں ہو رہا ہے کس چیز پہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ جو بھی بہت رہے ہیں یہ شراب آپ کے امام کی ہوتا تو ہمارے امام آئے ابھی سب سے پہلے جو بولتا ہے منشیات سے دور رہے ہیں لیکن خود کرتے ہیں تمہارے امام کی زہرہ آگا خان جو فریز بون کی شادی تھی پیڈی مائلز کی اس کی شادی میں زہرہ آگا خان بیٹھی ہوئی ہے شراب بھی پیری اور سگریٹ بھی پیری ہے کیامل کا وہ پکچر جا کے دیکھو نا تو جب امام کی اپنی بیٹی شراب اور سگریٹ پیری ہے علی خان نے ساری عمر جو ہے وہ سگریٹ پی ہے سلطان محمد شاہ کہتا ہے جب میں شراب پیتا ہوں تو میں اتنا پاک ہوں کہ وہ پانی بن جاتا ہے میرے اندر جا کے تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے نہیں نہیں میں بھو رہا ہوں نا آپ نے پہلے جا کے پہلے بات کو اس بات کو سمجھو جو حقیقت ہے بتا ہو حقیقت کوئی نہ دوب ہے نہ سارے ایسی بات کو لے کے آپ بھول رہے ہی ہو کہ پہلے جا کے اس چیز کو بارے میں خود پتہ کرو کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے کسی سے سنی 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 نہیں ہے بات سن لے اب سابر بھائی سابر بھائی بات سن لے کیونکہ آپ آپ کو آپ سے جتنا بھی بات کرو لیکن آپ کو وہی وہی دوران ہے کہ آپ آپ پہ بھی جا کے یوٹیوب پہ سرش کرو یا گوگل پہ سرش کرو جس طرح پہ جہاں پہ بھی جاؤں فیک آئے ایک کام کرو جماعت خانے میں چلے جاؤ چلے کام کرو جماعت خانے میں جاؤ ان کو بولو میرے سامنے جو ہے نا وہ حاضر امام کی ایک ایڈین کی ویب سائٹ کھولو اور وہاں پر سرچ میں لکھو سور کے گوشکار نہیں آئے لنک تو تم جو کہنا مجھے کرنا جاؤ بولو اس کو لکھو ماں پہ سرینہ ہوتل وائن مینیو نہیں آئے تو تم بولنا مکھی سے سرچ کروالو وہ بھی سرینہ کی ایک ایڈین کی اپنی ویب سائٹ پہ گوگل بھی نہیں گوگل بھی نہیں بول رہی گوگل بھی نہیں بول رہی گوگل بھی نہیں بول رہی گوگل ہو سکتا تم کہہ سکتے ہو کہ گوگل کسی اور کی سائٹ ہے ایک ایڈین تمہارے امام کی اپنی سائٹ ہے وہاں جا کے سرچ میں لکھو جب جو پڑے لکھے سے بات کرو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جب جاہل سے بات کرو نا تو ایسے ہی فضول سے جواب دیتا ہے ایک ایڈین جو ہوتی ہے نا وہ کوپی رائٹ ویب سائٹ ہے اس کا لوگو ہوتا ہے اس کے نیچے رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اگر آپ کو سمجھے تو سمجھ آنا چاہینا کہ میرا میں میں اپنے پروفائل پر اپنا تصویر بھیجتا ہو کوئی اور میرا پروفائل بنا کے میرا تصویر اپلوڈ کر سکتا ہے یہ تو آپ کو بتانا چاہے اگر ایک ایڈین جو نام ہوتا ہے نا ویب سائٹس کے وہ ریجسٹر ہوتے ہیں اگر سیم ویسا کوئی ویب سائٹ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بلوک لگ جاتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ذرا یہ بتا دو مجھے میری تعلیم کچھ نہیں ہے اچھا آپ کو اسلام کے بنیادی ارکان بھی نہیں بتا بنیادی ارکان سب کو آپ سب آپ کے سامنے بول دیا بتایا تو نہیں بتایا تو نہیں بتایا تو نہیں میرے بھائی آپ نے بتا دو بتا دو بتایا تو بتا لیکن آپ نے وہ حج کے اوپر سے لے لیکن اگر حج ہم نہیں کرتا ہوں ہمارے اسماعیلی بھائی کو حج سے آتے ہو ابھی حج نہیں کرتے ایک کام کرو ابھی میرا بڑا بھائی جو آپ کوئی امام نہیں ہو بات سن لو آپ کوئی امام نہیں ہو کہ اگر آپ نے کر لیا تو میں سارے اسماعیلیوں کے لئے مان لوں گی جب آپ کا امام کوئی چیز کرتا ہے نا وہ ہوتی اوثنٹک جب آپ کے امام کوئی کتاب لکھتے ہیں وہ ہوتی اوثنٹک آپ دس کتابیں لکھ لو میرے لئے وہ معنی نہیں رکھتی نا جس مذہب کا پیشوا ہوتا ہے یا جس کی روحانی کتاب ہوتی ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتا دو آپ کے حاضر امام نماز پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں وہ بتا دو پھر ہم دعا پڑھتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہمیں امام کی پوچھ رہے ہیں امام دعا پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں میں اس کے سامنے نہیں بیرتا ہوں آپ کو یہی نہیں پتا آپ کے امام عبادت کس طرح کی کرتے ہیں اسی بات وہ اپنی عبادت کرے جو وہ کرے وہ ہمیں بتائے گا جیسے عبادت کرے جیسے ہم کرے وہ بیویسہ ہی کرے گا اچھا ایک سوال کرتی ہوں چھوٹا سوال ہے حضرت علی کیسی عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے کہ دعا پڑھتے تھے نماز پڑھتا تھا تو جب چودہ سو سال پہلے جو امام تھا آپ کو اس کا پتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا حاضر امام کا کیوں نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے ہم نماز پڑھتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے وہ دونوں کام کرتا ہے وہ دعا اور نماز کے معنی کیا ہے آپ کو پتا ہے نہیں نہیں اس چیز سے ابھی نہیں جاری مجھے یہ بتاؤ حاضر امام نماز بھی پڑھتا ہے اور دعا بھی پڑھتا ہے ظاہر سے بات ہے جب پڑھتا ہوں جب دونوں کرتا ہے تو جس وقت مغرب کی نماز ہوتی ہے اس وقت آپ لوگ جماعت خانے میں جمع ہوتے ہیں دعا کے لئے تب کیا کر رہا ہوتا ہے دعا پڑھ رہا ہوتا ہے ہمارا دعا کا ٹائم ہوتا ہے دعا پڑھتے ہم ہاں تو نماز تو نہیں پڑھی نا مغرب کی نماز تو قضا کر دی پھر دعا اور نماز میں کیا فرقی ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بولو نہ پہلے آپ جس چیز کو نماز کہہ رہے ہو نا کیا آپ وہ مجھے حدیث سے بتا سکتے ہو کہ ایسی نماز کسی امام نے کسی نبی نے اللہ نے بتائی ہو بتاؤ ایسی نماز جس میں یہ اپنی مرضی سے الفاظ ڈالے ہوئے ہیں توقل الاندل مسائبی بی مولاکم الشاہ کریم الہسینی حاضر امام اپنی مرضی سے کوئی الفاظ نہیں ڈالے ہوئے یہ قرآن میں ہے توقل الاندل مسائبی ابھی نماز میں آپ کبھی کوئی اور دوسرا آیات پڑھ کے نماز پڑھ آیات قرآن سے ہی لیتے ہیں ہم الگ سے تو کچھ نہیں بناتے ہم نے کسی اپنے آپ سے لکھے ہوئے بنایا نا توقل الاندل مسائبی بی مولاکم الشاہ کریم الہسینی حاضر امام یہ قرآن میں نہیں ہے اس کو پہلے صحیح طریقے سے پڑھ دو اس کے بعد آپ مجھے بولو کہ یہ ہی ہے اس کو آپ کو پڑھنا نہیں آتا یہ قرآن سے بتا دو چلو نہیں میں بہت رہا ہوں جو آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ کیسے بول سکتی میں اسماعیلی سے چلو ایک کام کرو آپ پڑھ دو آپ پڑھو اور پھر مجھے سمجھاؤ یہ پران میں کدھر ہے ایک کام کرو مجھے ہو گئے مجھے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے چھوڑے ہوئے ٹھیک ہے آپ تو بھی بھی اسماعیلی ہو بات سنلو نا بحث نہیں کرو بحث نہیں کرو بات سنلو مجھے اٹھارہ سال بھی کیوں نہ ہو جس میں آپ نے میں کرونا پہلے آپ نے اپنی مذہب کو چھوڑ دی ہے تو میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ بیس کرنا خضول ہے کیونکہ آپ کو اپنے اچھا اسماعیلی کلیمہ سنا دو چلو ساری بات چھوڑو اسماعیلی کلیمہ سنا دو کلیمہ سب کی ایک ہے سناو نا کون سا کلیمہ چھے کلیمہ میری کلیمہ بھی آپ کی اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتی ہے شاید آپ کی بھی کلیمہ وہی ہوگی میں آپ کو ثابت کر دوں گی آپ جھوڑ بول رہے ہو پھر پکڑے جاؤ گے بہت بری طرح نہیں سب کے کلیمہ ایک ہی ہے سناو کلیمہ آپ کو بتا ہوگا وہی ہے بس سنانے کی ضرورت نہیں آتا آپ کو کلیمہ بھی نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا تو پھر نام نام مسلمان کیوں رکھا ہے میں مسلمان ہوں نام مسلمان رکھنے سے کلیمہ پڑھنے سے میں مسلمان ہوں میں اپنی دل کی بات کروں مجھے سب کچھ میرے دل میں لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہو لیکن آپ وہی جا رہے ہو کہ جس کسی کے اب یہ ایک یہ ایک مثال ہے نا ایک مکھی سارا آپ نے میری آپ نے میری زندگی کے چالیس منٹ برباد کر دیے وجہ یہ اچھا اب سن لو اب سن لو سن لو میری زندگی کے چالیس منٹ تم نے برباد کیے مجھے لگا کہ بہت ہی پڑا لکھا اسماعیلی آیا ہے جس کو اپنے مذہب کا پتا ہوگا آپ کو نہ اسلام کا بنیادی ارکان پتا ہے نہ آپ کو آپ کا اسماعیلی کلمہ پتا ہے نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا امام نماز پڑھتا ہے یا دعا پڑھتا ہے آپ کا امام حج پہ جاتا ہے کی نہیں جاتا تو جب ایک انسان کو اپنے ہی مذہب کا نہیں پتا وہ کیا بحث کرے گا مجھے یہ بتاؤ میں یہ بتا رہا مجھے سب کچھ بتا ہے میرا امام دعا پڑھتا ہے مجھے یہ سب کچھ بتا ہے میرا امام کیا سکھتا ہے امام جو ہے وہ جب دعا پڑھتا ہے جب امام دعا پڑھتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ سے دعا مانگتا ہے توصل الاندل مسائبی بی مولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الہسینی اپنے آپ کو بولتا کہ میں تیرا وسیلہ اختیار کرتا ہوں اے شاہ کریم الہسینی دعا میں یہ پڑھتا ہے امام ہم سمن بکم آپ نے امام آپ نے امام کو اللہ کا درجہ نہیں دیا آپ کیسے باتیں کروئے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہو امام دعا پڑھتا ہے تو کیا امام جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے پانچوے حصے میں یہ پڑھتا ہے یا امام زمان یا مولانا انتا قوتی و انتا سندی و لائکت کالی یا حاضر الموجود شاہ کریم الہسینی انتا امام الحق المبین یہ بولتا ہے اپنے آپ کو ہاتھ اٹھا کے کہ اے امام زمان نہیں جو جو کیا مطلب تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا امام جب دعا پڑھتا ہے تو وہ توقع کس پہ کرتا ہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا امام جو ہے وہ اپنی قوت اور طاقت اپنے آپ کو ہی بولتا ہے دعا میں کیا پڑھتا ہے آپ کا امام کونسی دعا پڑھتا ہے اے وہی بھو رہا ہونا آپ نے جو پڑھ رہی ہونا اس کو پہلے صحیح طریقے سے بڑھ دعا کی کتاب لے لیں اس کی معنی جو بھی ہے معنی سناؤں مجھے رٹاوائے مجھے معنی بھی رٹاوائے سناؤں بیٹھ کے سننی ہے ہمت ہے سنوگے سنو اے امام زمان اے ہمارے میرا توقع ہے اے حاضر اے موجود اے شاہ کریم الہسینی تو ہی برحق اور ظاہر امام ہے اب بولو یہ غلط ہے غلط ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا صحیح بتا دو ہمارے دعا کی کتاب لے لیں اس پہ دیکھو ایک کام کرو سب غلط ہے میں بھی غلط ہوں حصہ پنجم میں حصہ پانچ میں تم لوگ پانچ میں پارٹ میں جب درود پڑھ لیتے ہو تسبیح کر لیتے ہو یا علی یا محمد یا علی والی اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہو اور یہ پڑھتے ہو یا امام زمان والا اس کا ترجمہ بتا تو چلو مجھے کچھ پتا نہیں کچھ بھی نہیں پتا تو پھر کیا کرنے آئے ہو یہ بتاؤ ابھی تک دنیا میں کیا کر رہے ہو ابھی تک دنیا میں کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں دنیا میں نہیں نا لوگوں کو مت دیکھو میری بات سنو اللہ نے قرآن بھیج دیا اپنا اسلام مکمل کر دیا دین مکمل ہو گیا اب تم اپنے انسانوں کو دیکھنا بند کرو تم قرآن کھول کے دیکھو کہ کیا تمہاری یہ آیتیں جس کو تم بولتے ہو کہ یہ ہماری نماز ہے یہ قرآن میں کہاں لکھی ہے کہاں ہے قرآن میں آپ سب کچھ پڑھا ہے کہ بہوجود آپ اور ہی انسانوں کو مت دیکھو وہی تمہیں بہر ہو آپ کو سب پتہ ہے جب آپ نے قرآن پڑھ رہی ہے سب کچھ آپ کو پتہ ہے تو پھر یہ کیوں کر رہی ہو آپ قرآن پڑھا تب ہی تو پتہ چلا کہ آپ کے امام جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں سب کچھ آپ کو پتہ ہے بھی کسی اور کو کسی اور کو کسی اور گلت شکل دینے کی ضرورت کے ہے جب آپ نے سب کچھ قرآن میں پڑھ دیئے پڑھئے سب کچھ آپ کو پتہ ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر آپ کو آپ نہ وہ ایک ہوتا ہے مجھے اپنا افسوس ہو رہا ہے پھر میں بولوں گی بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کو میں سمپل ایک سوال کر رہی ہوں آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر رہی ہوں میں نے صرف اتنا بولا ہے کہ آپ جو جس چیز کو اپنی نماز بولتے ہو اس کی یہ دو باتیں قرآن سے ثابت کر دو آپ سب جانتے ہوئے بھی سب کچھ آپ پھر بھی یہ کہہ رہے گی یہ غلط ہے غلط ہے کسی چیز کو ایک دو بار غلط کو آپ کی ذہن میں وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا ایک کام کرو ایک کام کرو جاؤ اپنی دعا کھولو اس کا ترجمہ نکال کے اور یہ یہ یا امام زمان تقوتی والا یہ نکالو جا کے اور اس کا ترجمہ لے کر رہا پھر بات کرتا ہے جاؤ مجھے بتا ہے میں تقریبا پچیس سال ہو گئے چلو سناو پھر ترجمہ ترجمہ سناو پھر میں نے تو سنا دیا مجھے تو بارہ سال ہو گئے نا میں نے تو پڑھ کے سنا دیا آپ کو اب آپ سناو یہ ترجمہ پانچوے پارٹ کی اس دعا کا میں پسے بولوں کسی مولوی سے پڑھے ہوگی کہ آج کال مولوی پانچ دس روپے ہیں میں مولوی سے نہیں پڑھ رہی ہوں میں آپ سے پڑھ رہی ہوں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حصہ پنجم کا یہ جو جملہ ہے یا امام زمان اس کا مجھے ترجمہ بتا دو جب تمہاری پیدائش اسماعیلی گرانے میں ہوئی پھر آپ نے چھوڑ دیئے تو شاید اس وقت آپ کو پتہ نہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو تمہیں کیا فرق پڑھے گا تمہیں کوئی اثر ہوگی آپ کو تو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے چلے بتاؤ جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں چاہے جو بھی ہو ہم اسی راستے پہ ہم نے ہمارے امام نے جو فرمائے اسی راستے پہ ہیں اپنا مزاق بنوارے ہو اپنا مزاق بنوارے ہو وجہ یہ ہے کہ یہ سارے نہیں میں بتا دے دیوں وجہ سن لو جب میں یہ ریکارڈنگ لگاؤں گی تو تمہیں تمہارے اسماعیلی نیچے آکے بہت برا بلا کہنے والا ہے کیونکہ تم نے اتنی چالیس منٹ برباد کی یہ چالیس پہنٹ آلیس منٹ میرے اس میں تم نے اپنا اسماعیلی کلمہ اسماعیلی کلمہ ہی نہیں سنایا ابھی تک چلو اس پہ چلے جاؤ اسماعیلی کلمہ سناو یہ ریکارڈنگ جس جگہ پہ بیجنا ہے وہ بیجے لیکن میں یہی بھو رہا ہوں آپ یوٹیوب پہ چڑے جی آپ اسلام کے نام پہ ایک کلنگ ہو بس کلمہ آپ کو نہیں آتا بنیادی ارکان آپ کو نہیں آتا آپ کو اپنے اسماعیلی مذہب کی دعا کا نہیں پتا اور کلنگ ہم ہیں سب آپ کو پتا ہونے کے موجود بھی آپ یہی کام کر رہے ہیں اچھا بھائی بات سنو بات سنو اتنا ہی ہوتا ہے اتنا ہی ایکسپوز کرنا ہوتا ہے میں نے کر دیا اب آپ کو اب آپ بیٹھ کے یہ سوچو کہ آپ کو کلمہ کیوں نہیں آتا آپ کو دعا کا مطلب کیوں نہیں آتا آپ کو بنیادی ارکان کیوں نہیں آتے اسلام کے اور پھر سوچو کہ تم مسلمان ہو یا نہیں پھر بات کرتے ہیں ابھی تم جاؤ کیونکہ ابھی بہت ہو گیا کیونکہ اتنی ہی جہالت برداشت ہو سکتی ہے لوگوں سے کیونکہ میں یہ جب لگاؤں گے تو لوگ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا جاہل آدمی آگیا جس نے جو ہے نا اتنی کوئی فضول اور وائیات آپ کی ایک بات میں بھی کوئی علم تھا اپنی دعا کا ایک لفظ نہیں سنا سکے اسلام کے ارکان نہیں سنا سکے اپنا کلمہ نہیں سنا سکے تم سے کیا بحث کرنی تم تو جائل آدمی ہے میں نے بولا نا آپ کے پاس اگر ٹائم ہے سامنے آو سامنے کیا میں یوکے بیٹھی ہوں آجا یوکے بیٹھی ہوں آجا بورڈر کلوز آجا شابش فون نمبر میں نے دیا بھائی میری مذہب اتنی چھوٹی چھوٹی نہیں تمہارا مذہب ہے ہی نہیں چھوٹی کی تو بات کیا ہے تمہارا مذہب جو نا تم لوگ گنتی کے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو تم لوگ وہ جو کالا کالا جو ہوتا ہے نا اپنا دانا اس سے بھی کم ہو ٹھیک ہے تم لوگ جمع جمع آٹھ دن آکے تم لوگوں نے اپنا ایک مذہب بنا لیا ہے اور تم لوگ اس پہ اچھل رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے ہم سارے مسلمانوں کے سامنے سارے مسلمان کٹھے ہو کے تراویہ پڑھیں سارے مسلمان کٹھے ہو کے خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تمہارا امام اتنا بدنصیب انسان ہے کہ اس کو آج تک خانہ کعبہ نصیب نہیں ہوا اس کی فیملی کا ایک بندہ بھی خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکا نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ دعا پڑھتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ سٹیڈی کرو آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد تم نے سٹیڈی کیا لا دو تم نے سٹیڈی کیا لا دو اچھا ایک دوسرا اسمائلی مجھے کال کر رہا ہے میں آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں کیونکہ تمہارا ساتھ میں نے ٹائم ویسٹ کر لیا بعد میں آنا چاو شابش چاو 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 اتنا ہی ہوتا ہے